اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ میں آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر جو پانچ رکنی آہ بینچ بنا ہوئے موزید جسوی مرتاب بندیال صاحب کی سربراہی میں اس نے بہت اہم سماعت کی اور آج کی سماعت اتنی دھوان دھار تھی اور اتنی دلچسپ ہے کہ میرے پاس اب سمجھ جاری میں اس کو ڈسکرائب کیسے کروں یعنی کہ حکومت میں تین ججز پر اعتراض کیا اور ان ججز نے حکومت سے کہا کہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ مصطفی ہو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم بینچ سے ہوتے نہیں ہوتے رانہ سناؤلہ استیفہ دے یہ آج کی اصل خبر ہے اور دوسری جو اصل خبر ہے وہ ہے جو شہیب شہین صاحب کے جو درخواست گزار کے وکیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن کام نہ کرے انہوں نے جو آج دھواندار درائل دیئے ہیں انہوں نے بینچ کو اڑا کے رکھ دیا بینچ بول نہیں سکا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک خبر ہے تو آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں آہ اس ہمارے ساتھ باقابر صحافی حسن عیوب بھی موجود ہیں سپریم کورڈ کو بہت اچھا سمجھنے والے صحافی عمران وسیم بھی موجود ہیں اپنا ویلوگ بھی کرتے ہیں وہ زبردہ سن کا چینل ہے تو آہ خبر یہ ہے کہ آج جب آہ اٹرانی جنرل آہ منصور عثمان عوان صاحب آج آئے تھے انہوں نے آج جو بینچ کے اوپر اتراز ہے جو تین ججز پر موجود ہیں جسیس مرطا بندیال صاحب جسیس منیب اختر اور جسیس آہ اجازو لیسن پر اس پر انہوں نے آج دلائل دینے تھے تو انہوں نے آکے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو جو موجود ہیں جسیس مرطا بندیال صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو چیف جسیس ہوتا ہے وہ ایک عام جج نہیں ہوتا اس کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں اور اگر اس نے اپنے انتظامی اختیارات بھی کسی اور کو تفویز کرنے اور کسی نے ایکٹنگ چیف جسیس بننا تو اس کو پہلے اوتھ لینا پڑتا ہے تو میں تو ابھی تک کہیں گیا ہی نہیں کہ کوئی ایکٹنگ چیف جسیس آئے میں تو موجود ہوں تو میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی اختیارات کو بائی پاس کر دیا جائے اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہاں تک مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے تو وہ میرے انتظامی اختیارات پر تو کیسے آپ اس کو کریں گے ان اصولوں کو لاغو اس پر ٹانی جنرل نے جب دلائل دینے شروع کیے انہوں نے بتایا کہ جی دیکھئے اگر آپ آڈیوز کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو ایس آرو ہے جس کو آپ نے ابھی فیلال سسپنڈ کر دیا ہے اس میں ایک جو کلاس سکس جی ہے کلاس جی انہوں نے کہا وہ کلاس جی موجود چیز صاحب بندیال صاحب آپ کی ساس کی آڈیو کے بارے میں ہے تو آپ کا تو ڈریک مفادات کٹ کر رہا ہو یہاں پہ آئی جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے پڑتا ہے فوراں جمپ ان کیے چیف جس کو ریسکیو کرنے کے لیے جسٹس منیب اختر جن کا اپنا بھی اعتراض ان پر شامل ہے جو چیف جس امر صاحب بندیال صاحب کی ساس سے آڈیو میں چیٹ کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں تو وہ آہ انہوں نے کہا کہ اٹرانجل صاحب آپ یہ پہلے بتائیے کہ یہ جو آڈیوز ہیں کیا یہ تصدیق شدہ ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ یا کچھ نہیں ہو سکتی یا کیا ہے تو اٹرانجلل نے کہا کہ نہیں ہم نے اسی لیے تو کمیشن بنایا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ آڈیوز جالی ہیں یا نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کہا اچھا اگر آڈیوز تصدیق شدہ ہی نہیں تھی آپ کو بھی تصدیق نہیں ہے کہ آڈیوز درست ہے کہ نہیں تو پھر آپ ججز پر احتراز کس بات کا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بارے میں آڈیوز ہے ہمیں یہ کیس سننا چاہیے کہ نہیں وہ یہ کہہ رہے کیونکہ ہمارے بارے میں آڈیوز تصدیق شدہ نہیں ہے تو ہم کمیشن کو کام بھی نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہم ریکیوز کریں گے اس بینچ سے یہ وہ سادہ لفظوں میں کہنا چاہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہ انٹیرل سننا اللہ پریس کانفرسز کرتے رہے غیر تصدیق شدہ آڈیوز پر تو اور اس کے اوپر وہ ججز کے اوپر آہ جسے کہتے ہیں الزامات لگاتے رہے تو اس کے اوپر تو یا تو وہ ستیفہ دیں یا پھر کابینہ ان سے اظہار اللہ تعلقی کریں ادھر ویس پوری کابینہ ذمہ دار ہے ان کی پریس کانفرسز کی اس دوران موضوع تھی جسی مرتا بندیال صاحب بھی بولے جب آٹانی جنرل نے کہا کہ دیکھئے کابینہ نے یہی معاملہ تو جاننے کے لیے انیس تاریخ کو کیونکہ رانہ صراعہ اللہ صاحب نے انیس مئے سے پہلے پریس کانفرسز کی ہیں تو کابینہ نے انیس مئے کو نوٹس لیا اور انہوں نے کمیشن بنا دیا تو اس پر موضوع تھی جسی مرتا بندیال صاحب ایک دم تلویل آ کے بولے انہوں نے کہا کہ اچھا بڑا انصاف کیا ہے کابینہ نے عدلیہ کے ساتھ پہلے ججز کو اوپر الزامات لگا لیے ججز کی کردار کشی کر لی اور پھر کمیشن بنا دیا تو یہ ان کی موڈی لیں گی تھی اور یہ ان کا اعتراض تھا اس کے بعد شویف شاہین صاحب کی باری آئی شویف شاہین صاحب نے پنتالیس منٹ آرگو کیا پنتالیس منٹ اور ججز نے پورے پنتالیس منٹ میں دو سوال کیا لیکن وہ دو سوال بڑے سخت تھے شویف شاہین صاحب کون دو سوال میں نے نا کوٹ کر دیا اچھا چلیں وہ آپ کو بتائیں گے بڑے لیتھل سوال تھے ادرویس جو پنتالیس منٹ جو شویف شاہین صاحب نے آج آرگو کیا ہے یقین کیجئے میں آپ کو باڑی رنگی تو بتا دی رہا جسس منیب اختر یقین کریں اب آسیاں لے رہے تھے ٹھیک ہے جسس شاہد وید یوں بیٹھے میں ٹھیک ہے موزیتی جسس کبھی یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے کبھی یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے ٹھیک ہے جسس آہ وہ یازل ایسن یوں کر کے وہ ججمنٹس کی بک پڑھی جا رہے تھے جسس حسن ایضا رزوید بھی ہلکی سے سمائل دیتے تھے کبھی ساتھی جیڈیس کی طرح دیکھتے تھے سب کو سمنیارٹی کے اب ان سے آرگو کیا کرنا ہے اور ان کے آرگومنٹس کا تھست یہ تھا کہ آپ لوگ خود کو ریکیوز نہ کیجئے بینٹس سے کیونکہ آپ کے ذاتی مفاد کا معاملہ نہیں ہے یہ آئین قانون اور عدلیہ کی ازادی اور اختیارات کی تقسیم کا معاملہ ہے آپ نے تو اس پر فیصلہ دینا ہے تو یہ ہوا تو بائی دوئے حسن ایہوک صاحب آپ بس کریں انڈی بیل کا بڑا ذکر ہوا ہاں 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 وہ جو ہیکر کے حوالے سے بڑا ذکر ہوا آج اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے کاؤنٹ اور یہ اس کو کون فیڈ کر رہا ہے کہاں سے یہ آوڈیوز لے کر آ رہا ہے اچھا انہوں نے یہ بات نہیں کی دیکھیں اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انصاف کرنا ہے تو یہ جو آوڈیوز ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر موجود ہیں جب پبلک ڈومین کے اندر موجود ہیں تو کیا یہ مصدقہ ہیں یا غیر مصدقہ ہیں ان کی جب انکواری ہوگی تو اس کے بعد ہی یہ سامنے آئے گا اور انکواری کے لیے ہی ایک کمیشن قائم ہوا تھا جس کی سربرائی جو ہے سبریم کورٹ کے سینئر پونے جج تھی اور دو موزز جو ہیں وہ چیف جسس آئیبان تھے ہائی کورٹ کے اسطانباد اور بلوشتان کے تو اس کا کام سے تو آپ نے روک دیا اور پھر آج آپ خود ہی از خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ آوڈیوز مصدقہ ہیں یہ غیر مصدقہ ہیں اتنی لمبی ہیرنگ ہوئی آپ اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں تو محترم جو بینچ تھا اس کو چاہیے تھا کہ نیچے دیکھو وہ نہیں کہتا پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو ویسے ان کو میرے دل کر رہا تھا میں کہوں کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو عبدالجم صدقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے عبدالجم صدقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلالتے انہیں کہتے ہیں جہناب کو اوت نہیں اپنا خلف نہیں خلف لے گا بتائیں کہ آپ نے کی گفتگو ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی یہ آڈیوز آپ کی اپنی ہے آپ کی آڈیوز ہیں یہ گفتگو ہوئی ہے یہ مصدقہ تھی دونوں کی آڈیوز کا ہے حوالہ جو ہے وہ دیا تھا پاکستان نے دو کا تو یہیں پہ پتہ لگ جانا تھا نا کہ مصدقہ ہیں یا غیر مصدقہ ہیں اس کے بعد فیصلہ ہو جیتا ہے کہ آپ کو ان کو انکوائری کروانے کی ضرورت ہے لیکن وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے انصاف کا تو اپنا طریقہ کار ہے پھر وہ کہیں گے جی قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے انصاف تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر شریع حصولوں کے مطابق کیونکہ آپ قرآن پاک کی آیات کا جب حوالہ دیں گے تو پھر شریعت لے کر آئے نا پھر دونوں چیزوں کو بلینڈ نہیں کر سکتے جب اگر اللہ کا نظام ہے جو اللہ کا قانون ہے اور اس سے بہتر قانون کوئی ہے نہیں جو پھر اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے پھر اسی تقاظوں پر آپ انصاف کریں اب آپ نے اتنی تو مطلب جسارت نہیں کی کسی نے بھی کتنی بھی اتنی زہمت نہیں کی کہ وہ کہتے ہیں جناب کے عبدالکجم صدیقی عابد جبہری صاحب جن کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں کون شویب شاہین صاحب ان کو کہتے ہیں نا جی مہترم آپ دونوں درہ باہر سامنے آئے نا کو روسترم پر بات کرتے لیکن ایسی بات نہیں ہوئی اچھا اس کے علاوہ روسترم پر آئے ہیں اور بتائیں کہ یہ آڈیوز آپ کی تھیں کہ نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آڈیوز ہاں ہماری آڈیوز ہم ہی وہ فون پر گفتگو کر رہے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جاتا ہے کہ وہ آڈیوز جلنی ہے یسلنی ہے جو ڈیڈ صاحبان بار بار اٹھانی جنل سے پوچھ لیتے ہیں حسن ایوب صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان دونوں سے پوچھ لیتے ہیں کامرہ عدالت میں موجود تھے موجود تھے اچھا اس کے علاوہ کیا چیف جسٹ سمرتہ بندیال کو اپنی ساس کی آواز نہیں پچانتے یا وہ آج تک اپنی ساس سے نہیں پوچھ سکے کہ جی آپ کی آپ نے جو ہے یہ جو بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آڈیو تھی یا نہیں تھی تو مطلب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر انصاف کرنا ہے اور جو کہیں جو آپ کریں گے وہ انصاف ہوگا تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا پھر وہ جانتداری ہوگی اب آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے نا اب آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اور آج آپ نے جو ہے وہ اتنی لمبی ہیرنگ کی اتنی لمبی ہیرنگ کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ ریکیوز کرتے بھی ہیں تو آپ نے جسٹس مونی بختر کو جس طرح کی مرچیں لگی ہوئی تھی آج جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ رانہ سنا اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو یار ان کی پریس کانفرنس آپ کو نظر آگی ہے لیکن آپ کو جسٹس مزاری اکبر نکوی صاحب کی آڈیو لیگ نہیں سنی آپ نے جو آڈیو ان کی تھی اس پر آپ کو مرچن نہیں لگی کہ یہ جو آپ ایک سابق جو ہے وزیرالہ کے ساتھ اتنی فرینکلنس میں گفتگو کر رہے ہیں جو ایک سیاسی شخص ہے اس کے ہزاروں مقدمات سپریم کورٹ میں آتے ہیں اس کا پرنسپل سیکٹری اپنے گھر بٹھایا ہے اس کا پرنسپل سیکٹری اپنے گھر میں بٹھایا ہے پھر ایک ایک چیز اور بسوری حسن میں آپ کی بات کٹ دوں لیکن وہ چلے ان کی سوال ان کو روسترم پر بلا کے نہیں کیا لیکن جسٹس مونی بختر کو دل میں یہ تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو موزید تیسی مرتاب بندیال صاحب کی ساس ہیں ماجبی نون صاحبہ ان سے ویٹس ایپ پر چیٹ کی ہے کہ نہیں اور اس چیٹ میں انہوں نے اونگوئی مقدمے کے پر ان کو آنکھ مار کے زبان نکالنے والا ونک بھیجا ہے کہ نہیں ایموجی بھیجا ہے کہ نہیں اچھا وہ بھی بھیجا ہے وہ بھی چیز دیکھیں وہ بڑی واضح ہے جب آپ کے اوپر اتنے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے باوجود آپ جو ہے وہ بلکل انصاف کا قتل کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے انصاف کا قتل کیا ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے کھڑے میں ہیں ایک بھری عدالت کمرہ عدالت موجود ہے اور آج تو مزید کی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے لاؤس ٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یار یہ ہمارے جو معزز جو ہے دلیا کے سب سے بڑی عدالت ہے اور یہ پانچ لکنی لارجر بیٹھا ہے یہاں پر اس طرح کا انصاف کر رہا ہے آوڈیوز تو سب نے سنی نہیں ہے نا پبلک ڈومین میں ہیں میں نے بھی سنی نہیں آپ نے بھی سنی ہے ٹی وی پر بھی نشر ہو چکی ہے اچھا اب اعتراض ان کو یہ بھی ہے کہ پیمرا اس کو نشر کیوں کرتا ہے یار پیمرا کا نشر نہیں کرے گا تو کیا دلیا تک نہیں پہنچے کی ہر موبائل میں وڈس اپ موجود ہے اور ہر موبائل میں وہ وڈس اپ میں جو ہے وہ آوڈیوز آئی نہیں ہے یعنی انڈی بیل نے پبلک ڈومین میں دے دی اب انڈی بیل پر بھی تکلیف ہے اب پیمرا کی اور ٹیلیویجن چینلز کی اس کو نشر کرنے پر بھی تکلیف ہے لیکن اس بات پر تکلیف نہیں ہے کہ یہ کیا سازشیں ہوئی ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے یہ ویلیویٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کیا کوئی اس میں جو ہے وہ کریمنل ایلیمنٹ بھی آتا ہے کیا اس میں جو ہے عدلیہ میں جو انصاف کے جو اصول ہے اس کے برقس کوئی جو ہے وہ ایک کریمنل جو ہے وہ جو فیل جاری ہیں یہ چیزیں بھی جو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کرنیلٹی کا انصر تو دیکھنا نہیں دیکھنا اگر وہ کرنیلٹی کا انصر آتا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ بھی ہونا نا اکارڈنگلو لوگ تو وہ چیز بچانا چاہ رہے ہیں اچھا میں حسن ابھی آپ پہ واپس آتا ہوں آہ امران مسیم صاحب آہ حسن نیوب صاحب نے ذکر کیا کہ وہ آہ آہ آج لازٹ ٹوڈنٹس بھی آئے تھے لیکن وہ بچارے جب آئے تو اس وقت شویب شاہین صاحب کے آرگومنٹس جاری تھے تو ان کو صرف وکیل کے آرگومنٹس سننے کا موقع ملا ان کو ججز کے ریمارکس اور کوستن سننے کا موقع نہیں ملا کہ ججز کیسے بنچ کو لے کے چلتے ہیں کیسے مقدمے کو لے کے چلتے ہیں انہوں نے دیکھا ججز صاحبان تو باس کیاں لے رہے تھے تو کیوں کیا ہوا شویب شاہین صاحب نے آج کیا آپ نے کیا دیکھا مقدمے میں آپ کی نظر میں کیا وہ جس طرح پر دیکھیں سچے پوچھنا تو آج کی سماعت ایسے ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں اس پر کومنٹس کیس طرح سے کروں میں کریٹیسائز کروں میں تنز کروں میں حقائق پر بولوں یا ہسو یا جیسے یہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہے کان سے شروع کر آپ دیکھیں اپنی موزز عدالت پر آپ کو ہسنے کا بلکل نہیں علاو کروں گا نہیں اپنی 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 میرے ساتھ کیا ہوا اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ سارا کریٹیس آئے سب کو چدریا پر ڈال دیتے ہیں آپ دیکھیں نا اٹرانی جلن سا اگر تیاری کر کے آتے تو ان سے اس طرح ہوتا کہ وہ جلسہبہ ان سے سوالات پوچھتے تیاری نہیں تھی نا شروع شاہین کی تیاری تھی تیاری نہیں تھی نا سوال جلسہبہ نے ان سے پوچھے اب دیکھیں نا ایک چیف صاحب نے یہ ایک ریمارکس دیا ایک اوبزرویشن دی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب اس اوبزرویشن کو اگر ہم خود انٹرپرٹ کریں اس کی تشریح کریں میں آپ کو پہلے پڑھ دیتا ہوں مفادات کا تکراؤ بھی ہو تو چیف جسس ہی چیف جسس آفیس ہی فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ آئینی عوضہ ہے یعنی آپ کا مفادات کا تکراؤ بھی ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ اپلائی نہیں کرے گا فیصلہ چیف جسس نے کرنا ہے اب اس کو مان لیں اس کو لے کے چلیں وہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل فور کی بات کر رہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج اپنے ذاتی یا اپنے کسی قریبی عزیز یا رشتہ دار کا کیس نہیں سنے اب یہ جو ایک observation آئی ہے نا چیف صاحب کی طرف سے اس کو اگر آپ لے کے چلیں نا مستقبل میں اب اس کا ہوگا کیا کیونکہ پریسیڈنٹ بنتی ہے نا عدالتی فیصلے آگے کوڈ ہوتے ہیں تو اب وزیراعظم کا کوئی میٹر ہو اس میں اس کے مفادات کا ٹکراؤ ہو کیونکہ ذریع سے بات آئینی ہوتا ہے اور وزیراعظم کے آفس میں متبادل ہو نہیں سکتا اس کا تو قائم مقام بھی نہیں ہوتا بلکل مطلعہ بگر وزیراعظم باہر چلا جائے چیف جیسے باہر جائے تو اس کا قائم مقام ہوتا ہے نا صدر کا بھی قائم مقام ہوتا ہے لیکن پرائم مقام ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہے وہ ہی تو پھر مفادات کا ٹکرا ہوگا تو آئینی عوضہ بھی ہے تو پھر فیصلہ تو وہ ہی کرے گا نا چاہے اپنے حق میں ہی کرے تو یہ ایک نئی ایک ہمیں میری ایک دھنیس کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں حسن یوپی اس پہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تشریف پر میں غلط کر رہا ہوں بہت اچھا اور انٹرسنگ اینگل نکل ہوں ہاں دیکھیں نا تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تیاری جلن صاحب تیاری تو کر کے آئے نا کم از کم یہ اتنا ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اگر تیاری کی ہو جب جیج سہبان سوالات پوچھ رہے تھے تو کہہ دیتے ہیں سر جی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم صدقہ ہوتی تو پھر تو ہم ججز کے خلاف ریفرنسی دائر کر دیتے پھر انکواری کیوں کرواتے پھر انکواری کیوں کراتے لیکن ان کے دلائل اچھے نہیں تھی تیاری نہیں تھی تیاری ہوتی تو آپ نے کہا شویب شہین صاحب پوری تیاری کر کے آئے تھے اچھا ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دے جو میں یہ چیز کہنے لگا ہوں نا یہ جو اب تک ہوتی ہیں ہیں ان کی روشنی بھی کہہ رہا ہوں انہونی تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نا لیکن امکان کم ہے جو شویب شہین صاحب نے دلائل دیئے نا یہ فیصلہ ہے کیونکہ کلیریٹی تھی دلائل میں کلیریٹی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا دو سوال پوچھے جب میں نے شروع میں کہا کہ میں بتاؤں گا ایک سوال تو منی بختر صاحب جب وہ کچھ چیز پڑھنے لگے تو منی بختر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہ جیسے جوادس حاج صاحب کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا جی وہی وہی فیصلہ میں پڑھ رہا ہوں دوسرا سوال میں نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے سیریس بات کر رہے ہیں انتہائی سنجیدہ کیس چلزا ہے پورے ملک سٹیک پہ لگا ہے آپ آپ ہسنے لگے ہوئے دلائل کی بات نہیں ہو رہی سوال فیصلے پڑھ رہے جرد صاحب کا سوال تھا شویب شاہین صاحب کسی فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے تو جرد صاحب نے ایک بڑا سخت سوال کیا کہ آپ یہ جسے جوادس خواجہ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس نے کہا جی سر وہی انہوں نے شویب شاہین کو فسا دیا کہ شویب شاہین نے آپ جیسے کہتے ہو نا وہ اس چیز کو ڈنائے بھی نہیں کر سکتا تھا اس کو ماننا پڑا کہ یہ جسے جوادس خواجہ کا فیصلہ دوسرا دوسرا سوال پھر موزے جج اجازالحسن صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ وہ اس پہ فیصلے کا پر اگر آپ ستائیس پڑھ رہے اس پہ بھی ایک دم گھبرائے پھر تھوڑے سے شویب شاہین صاحب کہ کہ میں واقعی ستائیس پڑھ رہا ہوں کون سا پڑھ رہا پھر انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ میں ستائیس پڑھ رہا ہوں دیکھیں آپ اتنے مشکل مطلب سوالات اتنی ٹائٹ سپورٹ پہ انہوں نے کر دیا شویب شاہین صاحب کو کہ ان کو ان فیصلوں کے جواب دینے پڑے اور ان ان سوالات کے جواب بھی دینے پڑے اور جواب میں بھی ان کو تصدیق کرنی پڑی جو ججز نے چیز پکڑ لی تھی کہ جوادس خواجہ صاحب کا جنمنٹ پڑھ رہے ہیں انہیں ماننا پڑا جی سر جوادس خواجہ صاحب کا انہوں نے کہا ٹونٹی سیون پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ٹونٹی سیون پڑھ رہا ہوں اس کے علاوات فورٹی فائی منٹس میں ایک سوال نہیں واقعا کوئی ریمارکس نہ ابزرویشن تاریخ کتنی کیا انہیں نہیں تاریخ کتنی کیا انہوں نے کہا اس اس میں مجھے مطلب جو اس کے دلائل سے نظر آئے کیونکہ اگر یہ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ شویب شن صاحب کے دلائل نہ ہوتے تو لازمان سوال ہوتا ہے لازمان سوال ہوتا اور چونکہ سوال نہیں ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میرا تاثر ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اپلیکیشن کے اوپر جو فیصلہ آئے گا جو تین چار پوائنٹ انہوں نے دیئے ہیں شویب شن صاحب نے اس کے مطابق یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہے یہ عدلیہ کے عمور میں جو ایگزیکٹیو ہے اس کی مداخلت کا معاملہ ہے یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ درخواست جو ابو ڈیس مس کرتی جائے گی جو ججز کے اخلاف اعتراض اٹھایا گیا مجھے یہ تاثر مل رہا ہے مجھے بہت زبردست یہ شویب شن صاحب نے نہیں وہ تو نو ڈاؤٹ میں میوزک تو دائیرز سے ججز کے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے کہا کہ یہ وہ فیصلہ دیں گے کہ یہ عدلیہ کے آزادی کا معاملہ ہے اور عدلیہ کے انتظامی اختیارات میں اگزیکٹیو نے مداخلت کی کوشش کیا ہے تو کیا سپریم کورڈ میں پانچ رکنی بنچ تو ہے دس ججز اور بھی ہیں وہ یہ چیز نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ ہمارے انتظامی مور میں مداخلت ہو رہی ہے کہ یہ چیز سے صرف طے کریں گے کسی اور کا پانچ رکنی بنچ بنا دیں ان کو کہیں آپ نے دیکھیں کہ یہ عدلیہ کے مور میں مداخلت ہوئی ہے کہ نہیں کیا یا وہ دوسرے ججز نے آئین پر حلف نہیں لیا واہ انہوں نے کوئی پی سیو کا حلف لے لیا ہے یا ان کی کوئی پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ جو مبینہ طور پر آڈیوز ہے نا وہ اسی بینٹ سے متعلق ہیں تو اس لئے ان ججز کا کام نہیں ہے نا اس میں جن کی آڈیوز ہے وہ ہی اپنے متعلق فیصلہ بھی کرے ہیں ان کے متعلق تحقیقات ہونی چاہیے حکومت نے اتراز اٹھایا ہے اتراز کا بھی جواز ہو نا بھئی آپ کس قسم کا بھونگا قسم کا اتراز اتراز اٹھا رہے ہیں بھی آپ نے تصدیق کرائی نہیں تحقیقات کرائی نہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ وہ آڈیو اسوی ہیں جالی ہیں فیبریکیٹڈ ہے بنائی گئی ہیں آپ ججز پیچو ہیں وہ آڈیو کو جالی مان کے اتراز اٹھا رہے ہیں بلکل بلکل حسن ایسا اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ اب وہ کر کے اوپر بھی آج موزوجز صاحبان نے بار بار سوال اٹھائے کہ وہ انڈیویل کا ہینڈل کس کا ہے آپ نے جاننے کی کوشش کی اور شویپ شاہد صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کو پتا ہے اس ملک میں ایک ادارے کے پاس یہ آہ وہ جسے کہتا ہے نا مسائل ہیں کہ وہ یہ آڈیوز ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہیکر ہے ٹھیک ہے یعنی کو انڈریکٹلی اشارہ کیا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ صحیح وغیرہ کی کام ہے وہ ہی آڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہیکر وہی ہے تو کیا آہ پھر میرے خیال سے یہ آڈیو کے حوالے سے جو ان کے اوپر بینچ کیوں پر اتراز ہوا ہے ججز پر اتراز ہوا ہے اسی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں گے اس میں اگر وہ دینا چاہیں ایک نیا پندورا باکس کھولنا چاہیں تو کھولنے وہ بھی ضروری ہے برطب اس پر کسی نے اتراز تو نہیں کیا وہ تو کمیشن بھی یہی کام کرنے چاہ رہا تھا تو وہ تو اس کا ایسا کوششو نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج جو شویپ شاہین صاحب کی بات ہو رہی تھی میں وہ بات ہو رہی کر دوں کہ شویپ شاہین صاحب نے جتنی بھی جیجمنٹ جو ہیں وہ کوٹ کی آج تو اس کے بعد جب جوابل جواب میں پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی تمام کی تمام جیجمنٹ جو ہیں وہ باعث کے حوالے سے ہے اور جبکہ جو ہمارا جو اتراز ہے وہ کونفلیکٹ آف انٹرس کے حوالے سے ہے تو اس پر پھر چیف جیسیس نے کہا جی کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو انہوں نے کہا جانبداری کا ہے جو شویپ شاہین صاحب کرتے ہیں کہ جبکہ یہ مفادات کے ٹکراؤک ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا مفاد ذاتی مفاد وابست ہے تو مطلب اس حد تک جب اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ چیزوں کو لے کر بڑھ رہی آگے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اٹرنجنل کی جو ہے نا وہ تیاری نہیں تھی میرے خیال کے مطابق جب جسیس مونی بختر نے فسانے کی کوشش کی وہ پہلے سے میرے رات سے سوچ کر رہے ہوئے تھے کہ رانہ صنعاللہ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور پھر اٹرنجنل کو میں جو ہے کٹاری میں کھڑا کروں گا ایسے جیسے میچ فکس ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ساس کی طرف بڑھیں گے موزی چیز سے تو میں ان کو گریبان سے پکڑ لوں گا کہ رانہ صنعاللہ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اٹرنجنل فر پاکستان نے بڑا سویٹلی اور بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کہا دیا کہ اگر تو رانہ صنعاللہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ انیس مہی کے بات کی ہے تو پھر تو یہ کولیکٹیو رسپانسیبیلٹی تھی کیونکہ فیڈل کیبنٹ نے کولیکٹیو لی اپروو کیا تھا انکواری کمیشن کو اگر اس سے پہلے کیا ہے تو پھر یہ ان کا انڈویجو لگتا ہے تو پھر انہوں نے اس کا نہیں پھر بھی وہ منسٹر اور وہ نیدی کیا ہیسیت میں کمینٹ کر رہے تھے ایسا انڈویجو لگتا ہے تو انہوں نے کہا جی انڈویجو لگتا ہے جو معاملہ ہے جو ہماری اپلیکیشن ہے میں سٹیٹ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں فیڈل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور رانہ صنعاللہ فیڈل گورنمنٹ نہیں ہے یعنی انہوں نے یہ بات کو بڑا کلیر لکھا دیا کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہیں وہ کیابنٹ میمبر ضرور ہیں لیکن ان کا کہنا تو یہ چیز ٹیکنیکلی اور پھر اس نے بان دیا جسیس مونی بختر کو اچھا جسیس مونی بختر کی جو کوسٹننگ تھی دیکھیں کئی تفہہ ان کے سوالات بہت اچھے کوسٹنز ہوتے ہیں لیکن آج ان کی کوسٹننگ جو ہے وہ بڑی مطلب ستائی قسم کی تھی اور وہ اس طرح زیادہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ زیادہ ان کو غصہ آیا ہے جو بندے کسی کو جانی مجھے کبھی مرچیں لگ جائیں تو میں مرچیں لگی ہوں کسی بات پر تو میں اندر سے جلن ہوتی ہے نا مرچ لگنی دی تو میں وہ جلن میں سوال کروں اچھا اس کا یہ جواب دو یہ جواب دو یہ جواب دو تو وہ بڑا کاملی بڑا ریلیکس لی اٹین جلن کو جواب دے رہے تھے اچھا ابھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ابھی انہوں نے آج decision تو دیا نہیں اب دیکھنا یہ ہے میرے لیے جو way forward desert آ رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ جلدی جاری ہوگا آج شام تک یا یہ فیصلہ جو بھی اس پر decision ہوگا وہ لمبا ہوگا اور next date of hearing cup ہوگی مین چیز important یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو کتنا لمبا یہ کھینچ کے لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی دیکھیں چھوٹیاں بھی ہونے والی ہیں اور چھوٹیوں میں پھر جو benches ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اب متعلقہ register register میں چلے جائیں گے تو ایسی صورتحال میں اس کا way forward کیا بن جا رہا ہے اور پھر ایک دو خبریں ہیں اگر second round میں آئیں گے تو آپ کو دو خبریں دے دوں گا اب آہ اچھا چلیں امران ایسی ایک چیز بتائیے کہ موزی چیز بندیاد صاحب سے end میں شویب شاہین صاحب نے کہا کہ سر وہ commission کے پر stay انہوں نے کہا وہ تو برقرار رہے گا یعنی انہوں نے کہا کہ ہم bench میں ہو نہ ہوں ہم نہ ہو ہمارے بعد commission بھی نہیں ہوگا تو آہ یہ کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے جو حسن عزیوب صاحب بھی کہنے ہیں کہ یہ فیصلہ یا تو یہ فیصلے میں لٹکا کے اب اس commission کو لٹکا دیں گے ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آجے گا میرے خیال سے حسن بھائی یہ اب جس طرح سے آج متفرق درخواد جو اعتراضات والی ہے جس پر بڑے زبردست دلائل دیئے شویب شاہین صاحب نے اور بڑے ناکس دلائل تیٹر ننجلن صاحب کے تو اب اگلی تاریخ پر فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے کے بعد بنچ اٹھ کے جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا فیصلہ ویسے مجھے وہی جو سے میں نے کہا کہ شویب صاحب کے جو دلائل ہیں وہی فیصلہ ہے وہی ہو سکتا ہے کہ ریپروڈیوز ہو جائیں پریمہ فش آئی ان سے لکھوا بھی لیتے وہاں پہ تو شاید میں لکھ بھی دیتے فیصلہ یہ آپ کی رائے رہے ہیں مازرز کے ساتھ میں 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 اپنی رائے دے رہا ہوں نا تو یہ فیصلہ سنائیں گے بنچ اٹھ کے چلے جائے گا پھر ایک تاریخ ڈال دی جائے گی اور پھر پتہ نہیں کب آتا ہے تو میرے خیال سے اب آپ حسن ویوب صاحب سے خبر لے لیں تین بج کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تین بج کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں آپ کا کنکلوڈ کر کے میں نے اپنا بی لگ ریکارڈ کرنا ہے پھر چار بجے بول نیوز پا بھی چلے خبریں دیں خبریں سر خبر یہ ہے کہ ایک تو ایک قانون آئے گا اب جو قانون کی آئے گا جو آلیڈی اگزسٹنگ قانون ہے یعنی الیکشن ایک ٹونٹی سیمٹین ہے اس میں امینڈمنٹ آئیں گے اور امینڈمنٹ ہی آئے گی کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ گورنر اگر ڈیٹ نہ دے تو پریزنٹ دے گا اور پھر اب فیڈل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اسمبلی ڈیزولیشن کی طرف جائے گی نیشنل اسمبلی تو پھر جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹ کے حوالے سے میرے خیال سے یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد ہو جائے گی اس میں یہ اختیار کو دے دیا جائے گا کہ وہ ہی تاریخ کا تعیون کرے کہ انتخابات کب ہونے ہیں ملک بھر میں کسی سے مشاورت کے بغیر یہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا بھی تھا پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ الیکشن کمیشن ہیں تو یہ ترامیم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ بیسکلی یہ تو آنے والے دنوں میں یہ چیز ہو جائے گی دوسرا جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اپنے چاہت پڑھا بھی ہو کہ کہ قومی اسمبلی اپنی مدد پوری نہیں کرے گی اپنی مدد سے چند روز قبل چند روز قبل تحلیل ہو جائے گی دو دن قبل تین دن قبل میرے خواہ سے اتنا رشت نہیں لیں گے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اگر اٹھاریس گھنٹے لے لے تو وہ ٹائم تو مائنس کریں اور اس سے بھی شاید ایک دن کا اور بفر رکھ لیں تو یہ تین چار دن پہلے کم از کم تحلیل کرنی پڑے گی تو یہ بات میں ہنڈرڈ پرسن مجھے یہ یقین ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وقت ثابت کرے گا کہ میں نے بات خبر ٹھیک دے رہا ہوں کہ قومی اسمبلی وقت مدد پوری نہیں کرے گی وقت سے پہلے تعلیل ہوگی اور جو کیا سرائی ہیں تب ہی دم توڑے گی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کی ایکسٹینشن میں رہو ہونے جا رہی ہے دوسرا جو انتخابات کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی اگر وقت سے پہلے تعلیل ہوگی تو پھر نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو وہ پھر انتخابات بھی لمبے جائیں گے یعنی اس کے بعد نومبر جاتا ہے لیکن میری اطلاع یہ نہیں ہے جو کچھ ہوگا آئینی طریقہ کار سے ہوگا اور انتخابات جو ہیں وہ اس سال نہیں ہوں گے بلکہ آئندہ برس سال دوہزار چوبیس کے مارچ میں انتخابات ہوں گے اور اس میں جو ایکسٹینشن ہوگی آگر ہوتی ہے جو نگران حکومت کی تو وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہوگی وہ ماورہ آئین کوئی اقدام نہیں ہوگا جو کہ لوگ سمجھ نہیں ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے اس کی ایکسٹینشن ہوگی تو وہ نہیں ہوگی یہ انڈر پرسن بعد جاتا ہے اچھا ایک دو لائنوں میں خبر یہ دیں میں اس کو الیبریٹ کر دیتا ہوں حسن یوں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسمبلی تحلیل ہوگی لیکن اس سے پہلے قانون میں امینڈمنٹ آ رہے گی کہ جو صدر ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گا الیکشن کمیشن خود تائین کرے گا کہ اس نے کس ڈیٹ کو الیکشن کروانے ہیں تو جب صدر غیر محصر ہو جائے گا اس کھیل میں تو صدر ظاہری بات آئی نہیں ڈیٹ دے سکے گا کہ آپ اکتوبر میں کروالیں یا آپ نومبر میں کروالیں پھر الیکشن کمیشن خود مختار ہو جائے گا اور اس کا پروگیٹیو ہوگا وہ کب ڈیٹ کروانے جو کچھ ہوگا آئین کے اندر ہوگا جو کچھ ہوگا کانسٹیوشن کے اندر ہوگا کانسٹیوشن سے باہر کچھ نہیں ہوگا یہ بات بڑی کٹیگوری کلی بتا رہا ہے لیکن کانسٹیوشن نوے دن کہتا ہے سر سن لے نا بات پھر کانسٹیوشن میں سارا موہ نہ کھلو گا نا میرا کچھ جتنی خبر دینی وہ دے دی ہے لیکن جو کچھ ہوگا میں بات اس پر بات پر نہیں آپ کے پاس ایک ویجول جو ہے میری آوڈیو ویڈیو جو آپ کے پاس ثبوت آ گیا نا جو کچھ ہوگا آئین پاکستان کے اندر ہوگا اور انتخابات سال دوہزار چوبیس میں ہوں گے کوئی بھی چیز معورہ آئین نہیں ہوگی اور یہ بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن پاکستان دے گا چاہے سوموں کی ہوگی چاہے مرکز کی ہوگی اچھا اور یہ ایک آخری افسس سوال کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں گی چاہے مارچ میں ہوں گے عمران خان وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے ڈسکولیفائیڈ ہوں گے زیاری بات ہے وہی کنوکشن کے بعد جیل میں جائیں گے عمران خان صاحب کو جب عدالت سے سزا ملے گی عدالت سے سزا ملے گی اور سپٹیمبر اکتوبر تک شاہد وہ میرے بی 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 اور ان کو کنوکشن ہوگی ان کی دو مقدمات کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے اور ابھی آپ ایک تو توشہ خانہ ہے اور دوسرا کیس بھی جو ہے وہ الکادر ٹرس والا ہے اور الکادر ٹرس کے حوالے سے بھی جو میں جتا بتا دوں کہ الکادر ٹرس کا جو کہ جو کمپلیننٹ تھا ان سی اے میں میری ان سے بھی میرا ان سے بھی رابطے میں ہیں خان صاحب کی جیل میں تو ان کو دلوا دیا فوجی عدالت میں بھی لے کر دیں گے ان کو کہ یہی پہ یہی عدالتیں ان کے لیے کافی ہیں نہیں فوجی عدالت میں میرے حال سے ان کا معاملہ ابھی فیل حال نہیں جا رہا فیل حال نہیں جا رہا فیل حال جو ہے وہ بس اس وقت دیکھیں نا پتا پروم کیا ہے اس ملک میں جو ہے انفورچنیٹلی جوڈیشل مارشلہ لگاو ہے بالخصوص جو ہے وہ پنجاب کی حد تک کہ یہاں پر اس قسم کی صحتحال ہوتی ہے کہ اس جج کے اپنی پوسٹیں جو ہیں وہ لگی بھی ہوتی ہیں پیٹی ہے کے حق میں اور وہ جج صاحب جو ہے وہ ایک بڑا صولیڈ کیس ہوتا ہے اس کی مسل کو پڑھتے نہیں ہیں اور جو اکیوز ہوتا ہے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں چاہے وہ چودی پرویزلائی ہو چاہے وہ ڈاکٹر جاسمی راشتھائبہ ہو تو اس قسم کے یہاں پر جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے ہماری جو ڈسٹرک جو ڈسٹری ہے پنجاب کے اندر اور کیونکہ ان کو بیکنگ ہے اور کیونکہ امراندار کچھ موجود ہیں امراندار جو ہے وہ پور سپورٹ دے رہے ہیں اور ایک طرف سے جو ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بیسے کوئی جب بھی شہج گرم کا ہو رہی ہو اوپر سے جو ہے وہ پروٹیکشن بھی ہو تو پھر وہ جو ڈسٹرک جوڈسٹری بلا جاج ہے وہ بہت بھڑھ یہ کچھ مبینہ طور پر اس طرح کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ملک ہاں بلکل یہ لازمی نہیں کیسا ہو تو ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پر خیال رکھئے اللہ حافظ